بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز فیری لائف گوز آن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سہوں آمین آج کل ونٹرز ہیں ونٹرز میں سوپ نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے سو ہم آج آپ کے لئے ایک بہت ڈیلیشیس ہیلڈی ریسیپی سوپ کی لے کر آئے ہیں جو ہماری اپنی اوریجنل ریسیپی ہے ہماری اپنی کرییشن ہے اس کو آپ لوگ انجوائی کریں بہت ڈیلیشیس سوپ ہے یہ اس سوپ کا راہم ہے ایف نائن سپیشل سوپ اس کے تمام انگریڈینٹس آلموسٹ ہر کچن کیبنٹ میں موجود ہوں گے اور کوئی انگریڈینٹ ایسا نہیں ہے جس کے لئے آپ کو پرابلم ہو سٹورز پہ بھی مل جائیں گے ہماری پوری کوشش ہے کہ سوپ میں ہم نے کم سے کم انگریڈینٹس یوز کیے ہیں اور وہ انگریڈینٹس یوز کیے ہیں جو ایزیلی اویلوبل ہوں آپ کو ہیکٹک نہ ہو بودر نہ کریں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سوپ کا جو مین بیس ہوتی ہے وہ اس کا ہیلڈی اور ریچ سٹاک ہوتا ہے آپ کا سٹاک جتنا ہیلڈی اور ریچ ہوگا آپ کی ڈش اتنی ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی بنے گی آپ نے عمومن دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر وہ لوگ چکن کیوب سے یا چکن پاوڈر سے سٹاک ریڈی کرتے ہیں ایوین اسی سے ہی پھر وہ ڈش پرپیر کرتے ہیں آپ سوچ دیں وہ کتنی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوگی چکن پاوڈر اور چکن کیوب کی کیا نیوٹریشنس ویلی ہوگی کچھ بھی نہیں چکن پاوڈر اور چکن کیوب کی کیا نیوٹریشنس ویلی ہوگی اس لیے آپ لوگ بھی گھر پہ سٹاک بنائیے اور اس کو ڈیفرنٹ پورشنز کر کے فریز کر دیجئے جب بھی ڈش بنانی ہو آپ کے پاس سٹاک ریڈی ہو تو پھر تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا سیکنڈ چیز یہ کہ آپ لوگ سٹاک کو جو سٹاک ہم نے آپ کو بنانا بتایا ہے وہ سٹاک آپ میڈیٹرینین جیپنیز تھائی میکسکن کونٹیننٹل چائنیز ان تمام کوزینس میں بہت ایزیلی انجوائی کر سکتے ہیں سو لیٹس ہوا چیک انگریڈنس سٹاک ہمارے پاس ریڈی ہے بول شیڈڈ چکن بھی ہم نے سپریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے لیٹس ہوا چیک انگریڈینٹس مور ایک چاہیے ہمیں کون فلار ہے گرین بیل پیپر ہے سلائس مشروب ہے کیرٹ ہے ہوت سوس ہے سراشا سوس ہے وائٹ وینیگر ہے براؤن شوگر ہے بلیک پیپر پاوڈر ہے کیبیج ہے ٹوماتو کیچپ ہے ون ٹی بیل سپون اوائل ہے ون گارلک لوپ ہے اس کو چاپ کر لیا ہے اور تھوڑی سی سپرنگ انیان وہ گارنیشنگ میں یوز کریں گے ہم چلے لیٹس سٹارٹ کوکنگ ہم نے گارلک کو سوٹے کرنا رکھ دیا ہے بس ہلکا زی سوٹے ہو گیا اس کو دو تین سیکنڈ سوٹے کیا ہم نے بس کیرٹ ڈال دیں گے کیرٹ چونکہ ہارڈ ہوتی ہے تو ہم نے کیرٹ کو بس تین چار سیکنڈ ہم اس کو سوٹے کریں گے اور مشروب کو بھی ساتھ ہی ڈال دیا ان کو سوٹے کر کے ہم ہم باقی کے انڈیڈنٹس اس میں ایڈ کرتے ہیں براؤن شگر ہم ڈال رہے ہیں تقریبا ون این ہاف ٹی ٹیبل سپون ہے اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون اس نے بلیک پیپر پاورٹر اٹ کیا ہے اس کو مکس کریں گے ہم اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں سراشا سوس ہوت والا تو یہ ہم جسٹ ون ٹیبل سپون اٹ کر رہے ہیں سراشا سوس آپ لوگ بھی دیکھے ڈالیے گا اور ہوت سوس ہم نے ڈالا ہے ٹی سپون بس اس کو مکس کریں گے اس کے بعد باقی کے انگیڈنٹس اس میں اٹ کریں گے کیونکہ ہمیں ویجز کو کرنچی رکھنا ہے اس کو صرف سیکنڈز میں ہم نے سوٹے کرنا ہے کیونکہ ہماری ویجز جو ہیں وہ کرنچی رہنی چاہیے وہ ڈس کلر بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو پتا کہ چائنیز اور جیپنینز اس طرح کی کزین تو بس منٹوں میں بن دی ہے ہم نے گرین بیل پیپر اٹ کری ہے ون ٹیبل اسپون ہم نے ونگر اٹ کر دیا ہے اس کو بس مکس کریں گے کیبیج اٹ کر دیا ہے اس کو بھی مکس کریں گے بس دو سیکنڈ ایک سیکنڈ اس سے زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہے اس ریسیپی کا ککنگ ٹائم 3-4 منٹ ہے ٹوٹل بس اس سے زیادہ نہیں ہے اس کو ہم نے مکس کرا اب ہم اس پہ اٹ کر دیں گے سٹاک سٹاک ڈالیں گے ہم اس پہ جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا سٹاک ڈال کے پھر اب ہم اس پہ ٹومیٹو کیچپ اٹ کریں گے ٹومیٹو کیچپ تقریبا ہم 3-4 ٹیبل اسپون اٹ کر رہے ہیں آپ تمام انگریڈینٹس ہی کونٹیٹی اپنے فیملی میمبر کے حساب سے ایجسٹ کر لی جائے گا بول شرڈڈ چکن ہم نے اٹ کر رہا ٹومیٹو کیچپ اٹ کر دیا ہے ہم نے اپنے حساب سے کونٹیٹی آپ کو بتائیے کہ ہم جتنے اپنے لئے بنا رہے ہیں تو آپ تو اپنی فیملی میمبر کے حساب سے تمام انگریڈینٹس کی کونٹیٹی اٹجسٹ کر لی جائے گا اب ہم نے ٹومیٹو کیچپ ڈال کے اس کو مکس کر رہا اس کو ہائی فلیم پہ کک کر رہے ہیں جیسی بوائل آیا ہم نے کونٹ فلار پانی میں ڈیلیوٹ کر کے وہ اٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈیر سے دو منٹ کک کریں گے ہائی فلیم پہ ٹھیک ہے بس یہی اس کا ٹائم ہے ہائی فلیم پہ اس کو کک کریں گے جیسے یہ خوب بوائل ہونے لگے گا تو ہم نے جو ایک بیٹ کر کے رکھا ہے وہ اس پہ اٹ کر دیں گے بس ہی ہمارا سوپ اس کے بعد ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے خوب اچھے سے بوائل ہو گیا اور ٹھیک بھی ہو گیا سوپ کون فلار ہم نے ڈالا تھا اب ہم اس پہ ایک بیٹ کر کے وہ ڈال دیا ہم فورا سپون نہیں ڈال سے مکس دیں کریں گے کیونکہ ہمیں بڑے بڑے پیسیز اچھے لگتے ہیں آپ کو جیسا اچھا لگیا ویسے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ایسے بڑے بڑے پیسیز سوپ میں اچھے لگتے ہیں سو بس یہ ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہو گیا اس کو ہم سپرنگ انین کے ساتھ گارنش کر کے سرف کریں گے اس کو آپ گارلک بریڈ کے ساتھ کریکرز کے ساتھ سرف کیجئے بہت ڈیلیشیس اور ہیلڈی سوپ ہے بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بننے والا ہے آپ لوگ اس کو بنائیے انجوائی کیجئے ایم ساری کہ میری تھوڑی سی آواز خراب ہے طب یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے معذرت آپ لوگوں سے سو لیٹس ایو چیک کہ کیسا بنا ہے سوپ آپ لوگ اس کو بنائیں انجوائی کریں اور ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا کیا آپ نے بنایا تو آپ کو یہ سوپ کیسا لگا اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوری ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گا کوئی سجیشن ہو وہ بھی بتائیے گا وہ تمام فرنڈس جو چینل پہ پہلی دفعہ ہیں پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہم نے سنڈے کو صرف یہ سوپ اور پڈزا بنایا تھا بہت زیادہ اتمام نہیں کیا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کے یہ سوپ اچھا لگ رہا کتنا ٹیمٹنگ ہے بہت مزے کا سوپ تھا اور ایزی بھی ہے دیکھیں کوئی انڈیڈنٹ ایسا نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بودر کریں تینکس فور واشنگ ٹیک کیئر انشاءاللہ کسی نئی ریسی پی کے ساتھ آنگی ٹیک کیئر اللہ حافظ